انیس طریق جس دن گھٹنا ہوئی ہے پروٹیسٹ والی اس دن پولس نے مجھے گھر پر گرفتار کر لیے تھا سویرے سے لے کے شام تک اور اس دن جب مجھے پتا چلا کہ موقع پر ہنسا ہو گئی ہے تو مجھے چنتا ہوئی میں نے ترنت جو ہے اس کی نندہ کی کہ ہنسا نہیں ہونی چاہیے تھی اور فون کر کے میں نے سیٹیزن پیس کمیٹی بنانے کی بات کری کہ تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکے کہ آپ بمراہ مت ہوئیے اور پرشاسن کے ساتھ ہم لوگ مل کے کہیں کہ آپ دمل مت کریے اگلے دن بیس دسمبر کو جو ہے پولس ساڑھے گیارہ وجہ مجھے گھر سے لے جاتی ہے پہلے ایک تھانے پر بٹھا دیتی ہے اور پھر دوسرے تھانے پر لے جاتی ہے اور شام کو ساتھ وجہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور جبکہ میری ساڑھے گیارہ وجہ گرفتاری کر لی گئی تھی پرنتو کاغزوں میں پولس نے میری گرفتاری جو ہے وہ شام کو ساتھ وجہ دکھائی ہے اور اس کے بعد میں رمانڈ مجیسٹریٹ کے سامنے میں جاتا ہوں وہاں میں اپنی بات کہتا ہوں اور رمانڈ مجیسٹریٹ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں کوئی آپ کے پاس جو ہے آپ کیوں ان کو لائے ہیں اور وہ رمانڈ دینے سے منع کر دیتے اور اس کے بعد پولس کیا کرتی ہے وہ اس بات کو گھل کر جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم رمانڈ مجیسٹریٹ کے پاس گئے تھے پرنتو وہ نہیں ملے یہ پولس جال بٹا کرتی ہے میری گرفتاری ساڑھے گہرہ وجے نہ دکھا کے وہ شام کو ساڑھے شام کو سات وجے دکھاتی ہے اور تھانے پر جب مجھے بٹھایا جاتا ہے رات میں مجھے تھنڈ لگتی ہے میں کمبل مانگتا ہوں مجھے کمبل نہیں دیا جاتا اور مجھے کھانا نہیں دیا جاتا اور میرا سٹیٹمنٹ نہیں لیا جاتا جو کہ لیا جانا چاہیے تھا اور اپنی مرجی سے پولو جو ہے وہ میرا سٹیٹمنٹ لکھ لیتی ہے تو مجھے اکیس طریق کو جو ہے کوئی کھانا نہیں ملتا میں جیل بھیج دیا جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے بائیس طریق کو مجھے جا کر وہ ہے وہاں پر جو ایک ناشتہ ملتا ہے تو اس پرکار ایک گرفتار شدہ وقتی کے جو ادکار بنتے ہیں کیونکہ میں پولس میں رہا ہوں آئی جی کے رینک پر رہا ہوں میں ان سارے ادکاروں کو جانتا ہوں میرے جتنے ادکار تھے ان سب کا جو ہے وہ لنگن کیا گیا اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پولس ایک آئی جی رینک کے ایکس افیسر کے ساتھ ایسا درب ویہار کرتی ہے تو عام جنتہ کے ساتھ کیا کرتی ہوگی میرا کینسر کا جو ہے میڈیکل کالج میں ڈیاغنوز چل لہا تھا اور میں دوائی کھا رہا تھا اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ ہونا تھا اسی بیج میں میری گرفتاری ہوگی اور جو میں دوائی وغیرہ کھاتا تھا وہ ساری چھوڑ گی میں نے جیل پر جو ہے بہت کہا کہ مجھے جو ہے ٹیسٹ کے لئے آپ میڈیکل کالج بھیج دیجئے پرندو مجھے نہیں بھیجا گیا جس کارن میرا وہ سارا جو ٹیسٹ وغیرہ ہونے تھے وہ سارے رک گئے اور میں ابھی تک نہیں کر آ سکا ہوں ویسے تو پولس کے خلاب ہمیشہ سے یہ شکایت رہی ہے کہ ان کا بیویار سمپردائی رہتا ہے اور اس میں بہت سچائی دیا ہے میں نے تو خود پولس میں بھاگ میں رہا کہ پرندو جب سے یہ بھاچپا سرکاریں آئی ہیں اور تب سے پولس کا جو سمپردائی کرن میں بہت زیادہ ہو گیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو میرے ساتھی جو تھے جو حلپ سنکھیت تھے دوسرے تھے ان کے ساتھ جو درب ویہار کیا گیا جس پرکار ان کی پٹائی کی گئے جس پرکار کی ان کو گالیاں دی گئے جس پرکار سے پرتارت کیا گیا وہ ایک بہت بڑی چنتہ کی بات ہے تو اب اگر میرے ساتھ ادھر درب ویہار ہو سکتا ہے اور میرے ساتھیوں کے ساتھ اس پرکار کی سمپردائی جو پرتارنا کی جا سکتی ہے تو پھر عام سماج کے ساتھ کیا ہوتا عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا یہ ہم سب کے لئے بہت بڑی چنتہ کی بات ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے ہم اس کے بارے میں نیشنل ہومنیٹس کمیشن میں جائیں گے کوٹ میں ہم جو ہے ان کے خلاف مقدمہ کریں گے اس طرح ساتھ کریں گے اور دوسرا جنتہ کو ہم جو ہے ایجوکیٹ کریں گے کہ اگر آپ کے ادھکاروں کو ہنن ہوتا ہے تو آپ اس پرکار سے آپ کو راہت مل سکتی ہے اس میں ہم ان کی مدد کریں گے اس سمیہ بھی جو لوگ جیل میں ہیں جو باہر کے لوگ ہیں جن کا یہاں پر لوکل کوئی سپورٹ نہیں ہے ہم لوگ ان کی زمانت کرانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور ان کے جو دھکاروں کو ہنن ہوا ہے اس کے لئے پولس کے خلاف کاربائی کرنے کے لئے سارا اندزام کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح ہے کہ جو اتر پردیش ہے وہ ایک پولس سٹیٹ بن گئی ہے وہاں پر پولس اتنی حاوی ہو گئی ہے اور اتنی سمپردائک ہو گئی ہے آپ جانتے ہوں گے اتر پردیش میں ایک انکاؤنٹر بھیان چلنا اس کو مکمتری تھوک دو بھیان کہتے ہیں اب تک پانچ ہزار سی زیادہ انکاؤنٹر ہو چکے ہیں سوہ سو کے قریب لوگوں کو مارا جا چکا ہے اور تین سو لوگوں کے پیر گھٹنے اور اس میں پیر میں گولی ماری جا چکی ہے اور ہزاروں کی گرفتاریاں ہو چکی ہے تو اس میں ایک بڑی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مسلمان وہ مارے گئے ہیں وہ پکڑے گئے ہیں اس کے بعد دلت پکڑے گئے ہیں مارے گئے ہیں اور جو اتی پیشڑی جاتی ہیں ان کے لوگ مارے گئے ہیں تو ہم لوگ اس کے خلاب آواز اٹھا رہے ہیں میں پی یو سی ال کا جو ہے اپاد اکشوں میں نے سوچنا کے ادھکار کی انترگیت ایک سال کے انکاؤنٹرز کا سارا ڈیٹا لیا اور ہم لوگوں نے سپریم کورٹ میں ایک جانت جات کا دائر کا رکھیا اور اس جانت جات کا میں ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اتر پردش میں فرزی انکاؤنٹر ہوئے ہیں ان سب کی جات ہونی چاہیے اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تو ہم جو وہاں پر انکاؤنٹرز کے نام پہ لوگوں نے اندروشنوں کو مارا جا رہا اور یہ ویروت کی آواز دبانے کے لیے جو اتیع اچار کیا جا رہا اور خاص طور سے علم سنکھے گورٹ کے لوگوں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا اس کے خلاب ہم سب لوگ مل کے مسلمان گھر مسلمان ہم سب لوگ مل کے آواز اٹھا رہے ہیں اور قانون کے دائرے میں جو کاروائی ہو چکتی ہے وہ کر رہے ہیں اور باقی نیشنل اور انٹرنیشنل فورم پر جو بات سمبہ وہ پائے گی وہ سب ہم لوگ کریں گے بلکل یہ ہمارا مومنٹ آج بھی جاری ہے لوگ ڈرے ہیں پرانتو لوگ دبے نہیں ہیں دبے نہیں ہیں کیونکہ سرکار نے اتنا دمن کیا ہے ہم لوگوں کو دو کروڑ ساٹھ لاک کی ریکووری کا نوٹس دیا ہے انہوں نے کہ اتنا نقصان وہاں پر ہوا ہے یہ اس کا پیسہ آپ سے بسولہ جائے گا پرانتو لوگ ڈرے ہیں پرانتو دبے نہیں ہیں اور ان کا ورود جو ہے وہاں پر ابھی بھی شانتی پونھ ڈھنگ سے جاری ہے اور وہ جاری رہے گا